اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹو لائف ٹی وی میں ہوں ایس ایم شاکر آج ہم موجود ہیں ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں اور ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں اس فوارے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک تاریخی فوارہ ہے جہاں بہت سارے ہماری جو فلم کے آرٹسٹ ہیں یعنی اگر آپ محمد علی صاحب سے شروع کریں یا سنتوش کمار صاحب سے اور وحید مراد ندیم صاحب اور سلطان راہی لالہ سودی تمام ہی لوگوں کے اوپر یہاں کوئی نہ کوئی سین یا کوئی نہ کوئی گانا پکچرائز کیا گیا اسی طرح سے مختلف ہیروینز پر بھی تو آج ہم جس سیلیبرٹی سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان فلم انڈسٹری سے ہے سینئر فلم ڈیریکٹر ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ فلمیں بنانے والے یہ ڈیریکٹر ہیں اور آپ نام پہچان گیا ہوں گے اور ان کا نام ہے مسود بٹ اسلام علیکم سر جی بھالیکم سلام کیا حال ہے شاکر صاحب جی سر علا کرم ٹھک ٹاک سر ہم نے آپ سے ایک بائیوگرافی والا انٹرویو تو ہم آپ سے کر چکے ہیں اور ناظرین نے اس کو بڑا پسند کیا تھا اور یوٹیوب چینل کا ایک یہ فائدہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ کی فلموں کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ٹاپ ٹین یعنی چاہے وہ آرٹسٹ کا ہو کسی ایکٹر کا ہو ایکٹرس کا ہو یا ڈیریکٹر کا تو آپ کی اتنی زیادہ فلمیں ہیں کہ ان میں سے ٹاپ ٹین آپ کا نکالنا مشکل ہوگا لیکن میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ سخی بادشاہ اللہ رکھا دارہ بلوچ خدا جانے چراغ بالی ماجو نکی جیہا حسینہ چار سو بیس جنرل رانی خاندان قیدی جن سورما اور حسینہ چار سو بیس اس طرح کی بے شمار فلمیں ہیں یعنی نائنٹی پلس فلمیں ہیں ان کی اس میں سے دس فلمیں سیلیکٹ کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن پھر بھی آج ہم مشکل میں ڈالیں گے مسعود بٹ صاحب کو تو مسعود بٹ صاحب ہمیں آپ کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی فلمیں جو ہے وہ اگر آپ ترتیب سے ترتیب دیں ہم دس ٹاپ کی آپ کی فلمیں نکالیں تو دسویں نمبر پہ آپ کی کون سی فلم آئے گی دیکھیں شاکر صاحب میں نے جو تینی بھی فلمیں بنائی ہیں نائنٹی تھری مووی زیادہ دیکٹر میری لگ چکی ہیں اور یہ پاکستان میں میں ایک نمبر پہ ہوں اور دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہوں ایک تامر فلموں کا ڈریکٹر ہے ہمارے اپن ساہی ملکہ اس کی ایک سو بیس فلمیں تو رہی بات یہ جو آپ ٹاپ ٹین کہہ رہے ہیں فلمیں میرے حساب سے مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کس کو اچھا کہوں کس کو برا کہوں ساری ہی فلمیں اچھی ہیں اتنی اللہ تعالیٰ نے ہٹ فلمیں دی ہیں کہ میرے لیے یہ سیلیکشن کرنی بہت مشکل ہوگی کہ کون سی بہتر فلم تھی کون سی لیکن یہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی فلم آپ بہتر محسوس کرتے تھے ٹھیک کیونکہ میں تو نائنٹی تری میں سے اللہ کی میرے بانی سے سیموٹی فائی فلمیں آپ کو وہ جو منڈی میں اور سینموں میں اور مکلور اٹھ پر جہاں جہاں ہمیں فلمیں لگتی ہیں وہاں بے سپر اٹھ فلموں کا کاروبار کیا اور لوگوں نے ان فلموں کو مانا اس میں دارہ بلوچ قیدی کرز اللہ رکھا اسینہ چار سو بیس ماجو سخی بادشاہ چراغ بالی جنگل کا قانون نکی جی ہاں بدماج گجر اور نچ کے یار منانا اور مجھے بھی خود نہیں یاد خدا گوا کہ کون سی فلم کو میں کیا میار دوں خاندان بے قابو بڑی زبردست فلم تھی تو میں کس کو کیا مقام دوں یہ میرے لئے بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ فلمیں گناہ دی جو مجھے چیدہ چیدہ یہ آلائنس میں مولا سائیم بھی نہیں میں نے گنائی اور ناغن جوگی بھی نہیں میں نے یاد رہی لیکن اللہ کی میربانی سے بہت ہٹ فلمیں اللہ نے دی ان کی میربانی اللہ تعالی کی اور پبلک کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری فلمیں لائک کی اور مجھے اس مقام تک پچھایا کہ میں سعودی بھڑ سے اللہ تعالی نے مجھے مسعود بھڑ بنا دیا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیلیکٹ کرنا مشکل ہے لیکن ہم نے ایک ترتیب سیٹ کی ہے تو اس میں جو ہمارے جو فلم بین بھی شامل ہیں اور فلمی محققین بھی شامل ہیں جن سے ہم نے پوچھا کہ جی کون کون سی فلم ہے یہ ترتیب سے ہیں تو اس میں اگر ہم چلیں کہ دسویں نمبر سے تو ایک دارہ بلوچ نامی ایک فلم تھی آپ نے بنائی تھی تو دارہ بلوچ کے حوالے سے بتائیں کہ اس میں کاسٹ اس کی کیا تھی اور وہ کب بنی اور اس کے پروڈیسر کون تھے اور آپ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دارہ بلوچ کیسی فلم تھی دیکھیں شاکر صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور دارہ بلوچ کا نام لیا ہے یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس فلم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان ڈریکٹروں میں شامل کر دیا ہے جو اس وقت کے بہترین ڈریکٹر تھے کہ میری پہلی فلم تھی انجمن کے ساتھ اور رائی صاحب تھے مستوہ گریشی قبال حسن عجمل صاحب اور بہار بیگم پورا ہے جو اس وقت کی جو بہترین کارسی وہ اس فلم میں تھی اور یہ فلم جب میں بنا رہا تھا تو مجھے بتایا اکبال حسن صاحب نے رائی صاحب نے انجمن نے کہ یہ آپ کی فلم روز سوپر ایٹو ہوگی کیونکہ وہ کام کر رہے تھے تو ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ فلم کیا بن رہی ہے اس کے فلم ساتھ سے چودری عباس سسگر جوڑا گجرات کے تھے اور ان کے دو سینمے تھے وہاں پہ سنگیت اور سزینہ ان کی یہ فلم تھی ایٹی ٹو میں یہ بنی پہلی فلم تھی میری انجمن کے ساتھ اور یہ اتنی سوپریٹ ہوئی کہ مجھے اس قطار میں کھڑا کر دیا اس فلم نے جہاں پہ اس وقت جو باقی ڈیریکٹر تھے یونس ملک صاحب تھے اور ویڈار صاحب تھے اکبال کشمیری صاحب تھے کلتاو سین صاحب تھے جو بھی سب ڈیریکٹر تھے اس وقت حسن اسکری صاحب مجھے ان کی سب میں کھڑا کر دیا اس فلم نے اس لیے میں اس فلم کو بھول نہیں سکتا کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ دارہ بلو موسیقی موسیقی